اسلام علیکم ویلوگ تو ہم نے چھوٹی سی ایک ویڈیو ریکوڈ کی ہے پیغام کربلا کے نام سے کربلا کی پہلی شہدت جو حضرت مسلم بن اکیل کی ہوئی تھی تو لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ سبحانہ وتعالی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور دیکھیں انشاءاللہ کچھ نصیحت عاموس چیزیں ہیں ہمارے اسلام کے لیے ہمارے مذہب کے لیے ہمارے مسلمانوں کے لیے تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس ویڈیو کو انجوائے کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے کائنڈلی لائک کریں شیئر کریں کامنٹس کریں آپ ہمیں بہت محبت کرتے ہیں اور آپ سے ہمیشہ ہی استینہ کی محبتوں کی امیر ہے ہم آپ کی محبتوں کے طلبگار ہیں چلیں آپ کو ٹائم نہ ضائع کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کو ملائزہ کرتے ہیں ویڈیو سنیں بیان سنیں پیغام کربلا کربلا کی پہلی شہادت ملائزہ فرمائیے نا عشق حسین نا زو کے شہادت نا عشق حسین نا زو کے شہادت غافل سمجھ بیٹا ہے ماتم کو عبادت واقعہ کربلا کی پہلی شہادت حضرت امام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے کون اپنی فیملی اور بچے لے کر جاتا ہے آپ کو تو بقائدہ وہاں موزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا حضور کے آپ آئیں ہمیں بچائیں ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے خطوط آگئے اتنی ریکویسٹ آگئیں یوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو کوفہ نہیں جانا چاہیے تھا اگر حضرت امام حسین کوفہ نہیں جاتے تو کوفے کے لوگ روز آخرات اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے یا اللہ ہم نے تو حضرت امام حسین کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے تو ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی ان کی ہدایت کے لیے کیونکہ وہ بلا رہے تھے خطوط کافی آپ کے پاس جمع ہو گئے پھر بھی حضرت امام حسین نے کروز چیک کرنے کے لیے حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یہ اسلام کے بہت ہی بہدور شخصیات میں تیک شخص گزرے ہیں حضرت مسلم بن اکیل آپ کو وہاں بھیجا اور آپ سے حضرت امام حسین نے کہا آپ وہاں جائیے وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے پھر جیسا آپ کو بہتر لگے آپ ہمیں بتائیے پھر انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں جب حضرت مسلم بن اکیل کوفہ گئے لوگوں نے آپ کا بہت محبت سے استقبال کیا آپ کو بہت محبت دی اور لوگوں نے آپ سے بیعت لینا شروع کر لی آپ نے کافی پرسکون معاول وہاں پایا تو آپ نے اس معاول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ لہٰذا آپ بھی یہاں آ جائیں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور واقعی یہ یزید کو پسند نہیں کرتے آپ کی بیعت لینا چاہتے ہیں حضرت امام حسین کو خط کا ملنا تھا کہ آپ نے ضرورت زندگی کا ساز و سمان لیا اور آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے بس وہ خط آپ کو ملا اور یہاں پر کفہ والوں نے غداری کر دی اور انہوں نے حضرت مسلم بن اکیل کو ان کی بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ قتل کر ڈالا حضرت مسلم بن اکیل کہتے رہے کاش میں وہ خط نہ لکھتا جب حضرت امام حسین کربلا پہنچے ان کو وہاں پر ریسسٹ کر لیا گیا بائیس ہزار لوگوں کا لشکر تھا اور اس لشکر کے سامنے یہ تھے صریف بہاتر لوگ ایک ریلیونٹ کوئسٹن بھی ہے بہاتر لوگ جس میں بچے بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں آپ کے پاس کوئی جنگ کا ساز و سامان نہ تھا اور یزید والے وہاں بھرپور تیاری سے تھے اور یزید والے اس بات کو جانتے تھے یزیدی اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کی رغو میں شہر خدا حضرت علی المرتضی کا خون ہے اگر وہ اپنی والی پر آ گئے تو دو چار ہزار کو تو مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اتنی آسانی سے حضرت امام حسین یزیدی کے ہاتھ میں آنے والے نہ تھے اس لئے وہ لوگ بائیس ہزار کا لشکر لے کر میدان میں آئے صرف آپ سے لڑنے کے لئے اچھا بھی یہ دیکھیں کہ کربلہ کے میدان میں نماز بھی ہوتی تھی بائیس ہزار لوگوں کی نماز نماز الگ ہوتی تھی اور بہتر لوگوں کی نماز الگ ہوتی تھی ادھر والے بھی نمازی وہاں والے بھی نمازی یزیدی کلمہ گو وہ بھی تھے نماز وہ بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں وہ درد اور وہ تکلیف اور وہ شدت نہ تھی لازمی سی بات ہے جو ایک شدت ہمارے نماز سے رسول کی نماز میں تھی اگر چاہتے حضرت حسین وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے میں اشارتاً ایک بات کہہ دوں آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی جماعت میں نماز پڑھنی چاہیے اگر یہ بہتر لوگ چاہتے بائیس ہزار کے ساتھ ملتے وہاں نماز پڑھ لیتے لیکن نہیں یہاں بات حقی ہو رہی تھی امام اگر لاکھوں کا بھی امام ہو لیکن اگر دل میں عقیدہ درست نہ ہو تو امام بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے عشق والوں کے لیے میں چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا اگر جماعت تھوڑی بھی ہو جماعت چھوٹی بھی ہو لیکن امام عاشق رسول اور خوف خدا والا ہونا چاہیے بس اس کو قصہ مختصر میں کروں گا پھر انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ سے استعدام چاہوں گا میں ایک شیئر کے ساتھ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفاں نہ ملا سر حسین ملا یزید کو لیکن سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی سر جھکا ہوا نہ ملا چلے جی اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک پاوردگر ہمیں محفظ فرمائے آمین سمہ آمین